واضح ہے کہ اس وقت فیڈل گورنمنٹ، پروینشل گورنمنٹ، بلوستان گورنمنٹ، ہم سب کا ایک ہی کنسرن ہے کہ اس وقت جو قویٹ کی جو سیکنڈ ویو ہے پوری دنیا میں اس لہر کے ساتھ ایک تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی ہے اور کرونا کے کیسز میں او شربہ اضافہ وہ بڑا پریشان کن ہے اور مغربی دنیا کو سیکنڈ ویو نے جس طرح جکڑ لیا ہے ہمیں خطرہ ہے کہ جو پہلی لہر آئی تھی پاکستان میں قویٹ کی اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک لیتل اور نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں وقتاں فوقتاں آپ کے سامنے آزر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سنسٹائز کیا جا سکے ان کو یہ بات سمجھایا جا سکے ان کو بتایا جا سکے کہ اگر کرونا کی سیکنڈ ویو وہ تیزی سے پیلتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ بلوشتان میں یہ جو سیکنڈ ویو ابھی جو آ رہی ہے یہ پہلے لہر سے کیسے مختلف ہے دیکھیں پہلا لہر جب آیا تھا یہ مارچ میں آیا تھا میڈ مارچ میں دس مارچ بلوشتان میں ہمارا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا اور مارچ کے بعد پھر اپریل آلموس ڈیڑھ ماہ بعد پھر میں میں موسم سرما ہمارا شروع ہونا تھا تو اس وقت بھی کافی ایکسپرٹ یہ بتا رہے تھے کہ ونٹر میں کرونا کی جو اثرات ہیں وہ زیادہ ثابت ہوتے ہیں جبکہ سمر سیزن میں گرمی کے ساتھ ساتھ اس کے کیسز میں ڈیکلائن شروع ہو جائے گی وہ ایک توقع ایک آثرا تھا کہ شاید گرمیوں میں صورتیال بہتر ہو اب اس وقت ہم ونٹر سے سمر کی طرف جا رہے تھے ایک امید موجود تھی اس دفعہ زیادہ خطرنا کس لئے ثابت ہو سکتا ہے کہ سمر سے اب ہم ونٹر کی طرف جا رہے ہیں اور ونٹر کے ساتھ کرونا کا جو بڑاؤ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ سردیاں مزید آتے آتے آپ پتہ ہے کہ بلوشتان کے جو سرد علاقے ہیں مائنس وہاں پہ درجہ ارارت نیچے چلی جاتی ہے مائنس سے بھی تو آپ اندازہ لگائیں کہ مزید کتنے کیسز بڑھ سکتے ہیں گزشتہ سردیوں میں تو کرونا آئے ہی نہیں تھا میڈ مارچ میں آئے اور میڈ مارچ میں ہمارا جو ہے یہاں پہ آلماس موسمیں باہر شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ سامنا تھا اب تو ونٹرز آگے آ رہے ہیں اس لیے ہم زیادہ محسوس کر رہے ہیں اس پریشانی کو آج سے چار دن قبل میں نے جو ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا تو چھے اشاریہ دو پرسنٹ بلوشتان میں شراطی کوئٹ کی اب چار دنوں میں یہ چھے اشاریہ آٹھ پرسنٹ ہو گیا ہے آج پورے ملک میں جو ایوریج ہے وہ چھے اشاریہ چھے پرسنٹ ہے بلوشتان میں چھے اشاریہ آٹھ پرسنٹ یعنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اموات میں آپ دیکھیں پچھلے مہینے پورے مہینے پانچ اموات واقع ہوئے تھے کوئٹ کے پیشنٹ کا اب یہ ہے کہ بیس دنوں میں سات اموات واقع ہو گئے ہیں پیشنٹ کی فلو آسپیٹل میں وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اسی طرح ان سی سی نے ان سی او سی نے پرائم انسٹر صاحب نے ان کی سب کے ریکومنڈیشنز ہیں کہ جو میریج ہالز ہیں اس میں تین سو سے زائد لوگ مجتمع نہ ہوں اور وہ بھی آوٹر سپیس میں اور اسی طرح جو مارکیٹس ہیں اس میں ٹائم لیمٹ امپوز کرنے کا بتایا جا رہا ہے ریسٹرانز کو بند کرنے کا بتایا جا رہا ہے اور پاکستان کے مختلف ازراع میں دیگر صوبوں میں آج اسلام آباد میں بھی کچھ ایریاز میں مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن ہوا ہے کراچی میں بھی ہوا ہے کل تو ڈی آئی خان کے ڈپٹی کمیشنر نے کرونا ایمرجنسی امپوز کرتے ہوئے ون فورٹی فورٹ انہوں نے نفاظ کر دیا ہے تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ پریشان کن ہے اور اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوشتان کے عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے اور پچھلا جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا دیکھیں ہم نے اس وقت جو خطرات تھے ہم نے اس کا اظہار کیا جو ٹرینٹس تھے ہم نے اس کا اظہار کیا اور ہم نے اس بنیاد پر التجا کی اور اس کو جو ہے غلط معنی پینایا گیا غلط پیرائے میں اس کو ڈسکس کیا گیا اور یہ ثابت ہوا پچھلے دفعہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا اور یہ نہ میری خواہش ہے نہ یہ بتا رہا ہوں نہ میری نیریٹیو ہے نہ برستان گورنمنٹ کی یہ نیریٹیو ہے جو ڈیٹا بتا رہا ہے کہ تین گناہ اضافہ ہوا تھا ہم نے اس اضافے کا ذکر کیا اور آج پھر جو جلسہ منقض ہو رہا ہے پچھلے جلسے میں دیگر صوبوں سے لوگ کوئٹ آئے تو اپنے ساتھ کرونا انہوں نے لائے اب یہ ہے کہ بلوستان سے جو پی ڈی ایم کی جو ہمیں ہماری جو لوکل یہاں کی قیادت ہے یہ جب وہاں جائیں گے اپنے ساتھ ظاہر ہے کچھ کارکنان یہ لے جائیں گے وہ کارکنان جب وہاں پر جائیں گے پشاور میں آلریڈی کیسز وہاں بڑھ رہے ہیں تو پھر کرونا وہاں سے اپنے ساتھ لے آئیں گے اور ہمارے کیسز میں پھر مزید اضافہ ہوگا تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو بھامتے ہوئے پری ایمٹ کرتے ہوئے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ پچھلے مارچ میں جب کرونا آیا اپریل میں کیسز بڑھنا شروع ہوئے آلنکہ ہم نے لاکڈاؤن بھی کیا اس کے باوجود کیسز بڑھ رہے تھے تو مارچ میں جب ہماری پیک آئی آلنکہ ٹیسٹنگ کیپسٹری کم تھی اس کے باوجود تین ہزار چار سو تئیس کیسز سامنے آئے تھے تئیس پرسن بنتے تھے اس وقت اور جون میں پانچ ہزار نو سو چورتر کیسز سامنے آئے تھے آج کی تاریخ میں ست سات سو بہتر کیسز ہیں مارچ میں جب سات پرسنٹ تک ہمارا ٹوٹل ایوریج رہا اس وقت ہم نے لاکڈاؤن کر لیا تھا اور ابھی جو ہے ہم چھ ایش آری آٹھ پرسنٹ پہنچے ہیں سات پرسنٹ کے قریب ایک تو یہ ہے کہ جب کیسز بڑھیں گے وہ تو کیپی کے گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ کیسز بڑھنے کی ذمہ داری جو ہے پی ڈیم کے عادت ان پہ آئی دوگی ہم نے کوئی ایسا استلابی استعمال نہیں کیا ہم نے یہ کہا اس وقت بھی کہ ایس او پیز کی وائلیشن کی بنیاد پہ اگر کیسز بڑھتے ہیں تو پھر ان کی جو لوکل قیادت ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا ہب کیپی کے نے بھی کہہ دیا اور اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا رائی یہاں سے بلوشتان سے جو کارکنان لے جانا چاہ رہے ہیں پی ڈیم کی قیادت برائے مہربانی وہ خود ضرور چلے جائے اور خود وہ اپنے ایس او پیز کا خیال بھی رکھتے ہیں ماس کا بھی استعمال کرتے ہیں کارکنان یہاں سے آہ ویکلز میں جائیں گی یا ٹرینز میں یا نظریاتی طور پہ یا پولیٹک سیاسی طور پہ وہ کرونا ایس او پیز کی مخالفت کر رہے ہیں یعنی آہ بغز گورمنٹ میں کرونا کی مخالفت شروع ہو گئی پہلے لہر میں ہمارے بہت سارے لوگوں نے کرونا کو مزاق سمجھا سیریس نہیں لیا اور اب جو ہے یہ جو پولیٹکل ورکرز اپوسیشن جماعتوں کے یا کرونا کا مزاق بڑھائیں گے اور ایک مخالف آنا روش اختیار کرتے ہوئے جو پبلک ایس او پیز استعمال کرنا چاہیں گے شاید اس کو بھی ڈسکریج کریں پہلے مرلے میں ایک خوف بھی موجود تھی ایس او پیز پر عمل درامت لوگ ڈاؤن جب ہم نے کیا اس پہ قدر امار لیہ آسان تھا اب تو یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے ممکن ایسا مستقبل میں نہ ہو لیکن جو صورتحال ہے جو بھی یہ اب وہ جو ایس او پیز ہے اس کی مخالفت کریں گے اور عوام دیکھا دیکھی ان کو بھی سنیں گے یہاں سے ہم کہیں گے ایس او پیز پر عمل درامت ہو وہاں سے وہ کہیں گے نہ ہو تو ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی اور یہ صرف ہمارا یہ بیانیاں نہیں کل جو ہے نئے جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرم کا جو مخالفانہ رویہ ہے اس کی وجہ سے کرونا کے تدارک کے جو اقدامات ہیں اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے یعنی امریکن پریزیڈنٹ بھی یہ کہتا ہے کہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے ان کو بھی جو ایس او پیز عمل درامت ہے اس کے تدارک ہے اس میں مسائل کا سامنا ہوگا تو ابھی کوئی ویکسین نہیں پہنچا حال غرص کے کل جو ہے فیڈل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی پندرہ کروڑ ڈالرز وہ ایلوکیٹ کر لی ہیں اس سے وہ پروکیور کریں گے ویکسین اور ویکسین کب تک آ جاتی ہے ہو نوز اس میں ٹائم لگے گا لیکن تب تک ہم یہی گزارش کر رہے ہیں کہ خدارہ ایس او پیز کا خیال رکھیں اور ایک مخالفانہ جو مائنڈ سیٹ آگے بڑھتا ہوا میں نظر آ رہے اس سے آوائیڈ کیا جائے اور اسی طرح جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں بھی سترہ آزار ساتسو بائیس اب تک دو ماہ میں جو ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے وہاں پہ بھی نو سو اٹھائیس کیسز سامنے ہیں چار دن پہلے پانچ شریعہ ایک پرسنٹ شراطی وہاں پہ کیس پوزیٹیوٹی کی اب وہ پانچ شریعہ دو پرسنٹ ہو گئے وہاں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بلوشتان گورنمنٹ اس مرلے پہ تو ہم ایس او پیز پر عمل درامت کا اپیل استدائل تجاہ گزارش کر رہے ہیں فوری طور پہ صرف یہ کیا ہے ہمارے صوبہ وزیر تعلیم سردار یاروان درند صاحب نے کہ جو اب ایگزامینیشن جو انہیں تھے تعلیمی داروں میں اسکولز میں اسے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مارچ میں ایگزامینیشن کنڈکٹ ہوں گے اور اس کے بعد جو کل پرسن جو میٹنگ ہوگا ٹوئنٹی تھرڈ کو تمام تعلیمی وزراء کا تو اس میں جو مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ تو پرسن ہی ہوگا لیکن اب تک صرف یہ ہے کہ ایک چینجنگ لائی ہے ہم نے اور مزید بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان جلسوں سے حالانکہ بلوستان گورنمنٹ جتنے ہماری اجتماعات تھے ہم نے دیکھیں اب وہ ہم نہیں کر رہے ایکٹیویٹیز ہم نے اس طرح کے روک دیئے ہیں تربت میں جو جلسہ ملکد ہونا تھا بہت بڑا جلسہ کووٹ کے ایس او پیز ہمیں خطرات عمل درامت اس پر نہیں ہوگا اس کو روک دیا گیا تھا پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں تو اس وقت ہمیں تمام پولٹیکل پارٹیز کو اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جو ایک سیاسی ایک ماحول ہوتا ہے رسہ کشری کا اس سے نکل کے پہلے کرونا کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا کابو کرنا ہوگا سیکنڈ لیٹ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ بڑی خطرناک ہے ڈاکٹر ہمارے شازلی صاحبہ جو لیڈنگ ایک پلمانالوجسٹ ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ سیکنڈ ویو میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی روکوڈ نے جو اپنا میوٹیٹ جو ساخت اس کو میوٹیٹ کیا ہے اور اس میں فوری طور پہ جو تشقیص ہے لیبارٹری میں وہ بھی ممکن نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ لیتل ثابت ہوگا زیادہ اس میں ہموات واقع ہو سکتے ہیں اور تیسرا بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ویو میں بچے زیادہ متاثر ہوں گے حالانکہ پہلے ویو میں سات پرسنٹ بچے متاثر ہوئے تھے کرونا سے لیکن ان میں فٹیلٹی ریٹ الحمدللہ زیرو رہی تھی اب ان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور خصوصاً یہ جو سردیوں میں پورے پاکستان میں بھی کیسز بڑھ گئے تو کم از کم یہ جو ونٹر سیزن ہے اس میں تمام اجتماعات پہ یا تو اس کو پابدی لگایا جائے گا ہم بھی اس طرف پراپر اب تک نوٹیفائی نہیں کیا ہم سوچ رہے ہیں اور اس جو اجتماعات ہیں کم از کم ونٹر سیزن میں اس سے آوائیڈ کیا جائے یہی میری گزارشات تھی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بلوشتان کے عوام جو ہے وہ جو ایسو پیز ہے اس مل دارامت کریں گے ماسک استعمال کریں گے بلوشتان گورنمنٹ ہم میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ہسپیٹرز ہمارے ہم نے وہ ان کو فعال کر دی ہیں ڈاکٹرز کو بھی جو ہے بتا دیا گیا ہے دیر آلسو وری مچ سینسیٹیو ریگارڈنگ سیکنڈ ویو آف کویٹ اور اسی طرح جو ہمارے اکیس اٹھالیس بیڈٹ نائنٹی سیکس آئیسوش آئیسولیشن فیسلٹیز ہیں وہ آلریڈی بھی فعال تھے مزید ہم نے ان کو فعال کیا ہے وینٹی لیٹرز ہیں ہمارے کارنٹائن سینٹرز ہیں اور بس یہ ہے کہ عوام ایسو پیز کا خیال رکھیں انشاءاللہ یہ جو سیکنڈ لیر ہے اس کو بھی ہم شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے بہت شکریہ ابھی دیکھیں کیسز میں نے آپ کو کہتا ہے چھ اٹھالی آٹھ پرسن سات سو آتھر کیسز ہیں ہمارا حد تلعصہ ویسا کوششی ہے یہ جو میں آپ کے سامنے آذر ہوتا ہوں وزیراعالہ صاحب اپیل کر رہے ہیں اپنا میسیج کنوئی کر رہے ہیں ہم سب ہم کسی بھی لاغڈاؤن سے قبل عوام کو یہ موقع دینے چاہ رہے ہیں تاجر تنظیموں کو ٹرانسپورٹ ریسٹویشنز کو اپنے پبلک اٹ لارج سب کو کہ ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے کل ہم سے گلا نہ ہو ہمیں ہم پہ انگلی نہ اٹھایا جائے اور اس میں جو ذمہ داران ہوں گے یعنی پبلک اگرہ سو پیس کی وائلیشن کرتی ہے ظاہر ہے کل لاکڈاؤن ہوتا ہے تو بڈن ان پہ پڑے گا جلسے جلوسوں میں اگر وائلیشن ہوتی ہے کیسز بڑھتے ہیں اور کیسز بڑے ہیں یہ ڈیٹا ہے میرے سامنے میں بیٹا ہوں آپ کے سامنے کوئی چیلنج کرتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھیں میں ثابت کروں گا کہ پچیس اکتوبر کے بعد جو انکیویشن پریڈ پوری ہوئی ہے اس کے بعد تین گناہ اضافہ ہوا ہے یہ ڈیٹا بتا رہا ہے لیبارٹری بتا رہا ہے میں نہیں بتا رہا اور صرف میں اس کا ذکر نہیں کر رہا میں نے یہ بھی کہا ہے کہ عید الفطر سے قبل بھی جب لوگوں نے خیال نہیں رکھا تو انکیویشن پریڈ کے بعد تین گناہ اضافہ ہوا تھا یہ ایک ٹرینڈ ہے بلوستان میں ہم عوام سے گزارش کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کیونکہ لاکڈاؤن کا معیشت پہ جو منفی اثر پڑا اس کا خمیازہ حوام کو بگتنا پڑا بلوستان گورنمنٹ کو بگتنا پڑا ہمارے تاجروں کو بگتنا پڑا ریسٹرانس والوں کو بگتنا پڑا میریج آل ایسسیشن ان کے آنرز کو بگتنا پڑا ٹرانسپورٹ والوں کو اور پھر بلوستان گورنمنٹ پہ بھی ایک بوجھان پڑا پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے الوکیشن کیے پھر لوگوں کو راشن فراہمی یہ بہت بڑا ایک ایک مشکل حمل تھا جس سے ہم گزرے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپیسوڈ ریپیٹ نہ ہو پھر سے ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اور اس بات میں کوئی شک نہیں جب مغربی ممالک کے پاس اب تک کوئی اس کا عل نہیں ہے جب کیسز بڑے زیادہ بڑے تو انہوں نے لاکڈاؤن کیا کہیں ایک ممالک میں کلفیو امپوس کر دی ہمارے لوگ اس کو اگر سنجیدہ نہیں لیتے تو یہ بات تیہ ہے کہ سیکنڈ لینڈ کی شدت جتنی زیادہ ہوگی لاکڈاؤن کا جو جو سختی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں ہم عوام کی زندگیوں اور صحت پر تو کوئی کمپرومیز نہیں کر سکتے جو ہمارے پاس اویلیبل جو سٹریٹیجی جو اویلیبل ہوگا ایس او پیز ہیں لاکڈاؤن اسی بھی عمل درام ہوگا شاہوالی صاحب جو تشویش نانسو جاتے ہیں آپ بتا رہے ہیں مارٹ صاحب زیادہ ہے تو انہوں کو پہلے ایک نوٹفکیشن جاری ہے جس کو سب آئی سیکٹریٹ ویسےٹری سکتری پاس حلیم کیوں گے اس کو آپ کو بھی مسائے کر رہے کیوں آپ کو سکتے کی جانے ابھی تک ایسا ہوا نہیں جب ہم نوٹفکیشن کریں گے ظاہرہ مون کریں گے جب ہمارا گورنمنٹ نوٹفکیشن کرے گا تو پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے کیا وہ کوئی ایک فیک نوٹفکیشن کہیں سے سوشل میڈیا پر چل گیا تھا اور جب میرے نظروں سے گزرا میں نے جو ہمارے اوم سیکٹری ہے ان سے کنفرم کیا انہوں نے کہا یہ میری دسخط نہیں ہے یہ نوٹفکیشن ہم نے ایشو نہیں کیا تو اگر وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے کیا تو میں بتا تھا کہ یس جب انہوں نے کہا کہ نہیں کیا تو پھر فیک ہوا پھر ہم نے یہ ہی بتایا آپ کو کہ فیک ہی ہے دیکھیں میں تو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ پہلے لیئر میں ہمارے پاس کیپسٹی بھی کم تھا اس کے باوجود بھی جیسے میں نے بتایا 3423 کیسے صرف میں میں آئے ہیں 5974 جو ہے اس وقت جون میں آئے ہیں ہم نے ہم کیپسٹی بنا لیا ہے تربت میں ہم نے اسٹیبلش کیا ہے گوادر میں ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں نئے لیبارٹریز نصیر آباد میں ہم ایک لیبارٹریز اسٹیبلش کر رہے ہیں جوب میں کریں گے اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم کیپسٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں ہم میکسیمم ایگریسیو ٹیسٹنگ کریں گے ہم پروکیورمنٹ کر رہے ہیں پی سی آر مشینے ہیں وی ٹیم ہے سواب ہے جتنے ایکوپنٹ انسٹیومنٹس ٹیسٹنگ کے اضافے میں درکار ہیں وہ ہم سارا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس وسائل یقیناً کم رہے ہیں ہم فیڈر گورمنٹ سے بھی بزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں مزید پی سی آر مشینے بھی فرام کر رہے ہیں ہمیں کٹس فرام کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم ہم لوگوں کے سیمپل کلیکٹر سکیں